اللہ ہم اللہ اللہ ہم اللہ اللہ ہم اللہ اللہ ہم اللہ کبھی بچوں میں بھی احساس ہوتا تھا ایک گنگوی رحمت اللہ علیہ کا ایک بیٹا کچھ اس میں لاو بالی تھی تعلام میں خوب گسل کرتا تھا بس ایک دن اگنگوی رحمت اللہ نے فرما دیا کیا ابھی تیرے سملنے کا وقت نہیں آیا کیا اس بدن کو پال رہا ہے کیڑے کھائیں گے اس کو قبر میں بس حالت بدل گئی اور سمل گئی اگنگوی رحمت اللہ علیہ کے صاحب زادہ محمود احمد کی ابتدائی حالات ٹھیک نہ تھے لوہے کا گھڑا لے کر تعلام میں ڈبو کر بھرتے پھر ایک ہاتھ سے اوپر کی جانب اٹھاتے پھر اسی ہاتھ سے اس کو اندھا کرتے اس طرح گسل کرتے اور گنگوی رحمت اللہ علیہ نے ایک روز فرمایا کہ محمود کیا ابھی تیرے سملنے کا وقت نہیں آیا کب تک اس جسم کو پالتا رہے گا اس وقت کو یاد کر جب قبر میں یہ کیڑے مکوڑوں کی گزہ بن جائے اس مختصر وہ جامع نصیت کا اتنا اثر ہوا کہ اس روز کے بعد سے حالات بدل گئے بہت اچھے حالات ہو گئے بلکل قائع پلٹ ہو گئی آج کتنا سمجھا جاتا ہے کوئی اثر نہیں شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ سے ایک آدمی نے کہا جتنے لوگ آتے ہیں کوئی اثر لے کر نہیں جاتا فرمایا اثر لینے آتا کون ہے اثر لینے آتا کون ہے گرز کچھ اغراز کے لیے آتے ہیں یہ فرمایا اغراز کے لیے آتے ہیں وہ آبستہ ہیں تقدیر کے ساتھ کیا شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ نے گھڑی باندھی ہے عرض کیا حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے گھڑی باندھی ہے ارشاد حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے کبھی نہیں باندھی گھڑی ہاتھ میں کبھی نہیں باندھی مدرسہ قدیم ازائل علم کی مسجد میں عصر بعد مفتی آہیہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور مولوی علیہ رحمت اللہ علیہ کو قرآن پاک سنایا کرتے تھے ان سے کہتے بھائی اپنی گھڑی نکال کر سامنے رکھ دو وہ رکھ دیتے تو بار بار اسے دیکھتے اور ان کو چھیڑنے کے لیے کہتے کہ قرآن پاک میں جو اہل جنت کو کنگن پہنانے کا ذکر آیا ہے وہ شاید ایسے ہی ہوں گے براہین قاطعہ کی تعریف بزبان ہے مولوی علیہ رحمت اللہ علیہ فرمائن حضرات کا اختلاف ایسا تھا کہ مولوی علیہ احمد علی صاحب سہرن پوری رحمت اللہ علیہ جو محشی ہیں بخاری شریف کے انہوں نے ایک فتوہ لکھا میلاد کے متعلق جس میں اس کو بیدت بتلایا اس کے رد میں مستقل کتاب انوار ساتعہ لکھی مولوی علیہ عبدالسامی صاحب رحمت اللہ علیہ اس کے جواب میں براہین قاطعہ لکھی گئی جس میں انوار ساتعہ کو پورے 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 طور سے رد کر دیا براہین قاطعہ مولوی علیہ خلیر احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی ہے اور ہمارے نام گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے اس کو بہت پسند فرمایا کہ مسنف رحمت اللہ علیہ نے صعی بلی کی ہے وغیر وغیر ہر گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے اتنی تعریف کسی اور کتاب کے نہیں کی رزا خانیوں کے فیتنہ فساد کرنے کی وجہ ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت آج کل یہ رزا خانی اتنا فیتنہ کیوں مچا رہے ہیں ہر جگہ جہاں دیکھو ان کا فیتنہ ہے اس پہ ارشاد فرمایا کہ بیچارے فیتنہ کیوں نہیں کریں گے جبکہ آپ کے پالن حقانی صاحب ہر جگہ اپنی زوردار تقریر کر رہے ہیں جس سے ان کی خانکاہیں مدر سے ویران ہوتے جا رہے ہیں دوسری طرف آپ کی تبلیگی جماعت صعی میں مشغول ہے جو سب کو کھینچ کھینچ کر چلے کے لئے لے جاتے ہیں اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب کے نوا سے خود تبلیگی جماعت میں نکل گئے نظام الدین بھی آئے تھے اس وجہ سے ان کے پیر و تلے کی زمین نکلتی جا رہی ہے حضم حتیم صاحب رحمت اللہ علیہ کا مناظرانہ جواب ارشاد فرمایا کہ حضم حتیم صاحب رحمت اللہ علیہ سے ایک بیدتی نے کہا کہ حضرت آپ لوگوں نے ایک جاہل شخص پالن حقانی صاحب کو عالم بنا دیا ہے اس نے ساری دنیا میں تقریر کر کے فتنہ برپا کر رکھا ہے تو حضم حتیم صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہم نے تو ایک ہی جاہل کو عالم بنایا ہے اور آپ کے یہاں تو سارے ہی جاہل عالم بنے ہوئے ہیں ہم بہت مدت سے آپ کے سب جاہلوں کو برداشت کر رہے ہیں آپ ہمارے ایک جاہلی کو برداشت کر لیں مرتبہ دہلی میں قادیانیوں سے مناظرہ تے ہوا موضوع انہوں نے خود ہی متعین کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دی گئی آپ مناظرے کے لئے دہلی تشریف لے گئے مناظرہ شروع ہوا قادیانیوں کے ترجمان نے کہا کہ تمہارے عقیدے کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی شانہوں نے چوتھے آسمان پر زندہ اٹھا لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مٹی میں دفن کیایا تو اب بتلائیے کہ جو چیز اوپر ہوتی ہے وہ افضل ہوتی ہے یا جو چیز نیچے ہوتی ہے وہ افضل ہوتی ہے سمجھ ماں قادیانوں کی بات حد مولانا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ علیہ فوراں کھڑے ہوئے اور فرما کہ حد عیسیٰ علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بہت اونچا ہے تم لوگ اس قابل نہیں ہو کہ ان کا نام لو باقی جو دلیل تم نے بیان کی ہے اس دلیل کا تقاضی یہ ہے کہ قادیانی کے بھنگی اور چمار غلام احمد قادیانی سے افضل ہوں بلکہ قادیان کے کتے اور خنزیر تمہارے نبی سے افضل ہوں اس واسطے کے یہ سب زمین کے اوپر ہے اور مرزا غلام احمد قبر میں زمین کے نیچے ہے حضرت اللہ علیہ السہارن پور میں عیسائی مشن کا رد فرما ایک مرتبہ سہارن پور میں بہت سارے عیسائی آگئے اپنا دین پھیلانے کے لیے تقریباً چار بجے شام کے سارے شہر میں پھیل گئے اور لوگوں کو بہکانا شروع کیا ادھر حضرت سہارن پوری رحمت اللہ علیہ السہارن پور میں اسادیا طلبہ کو چھٹی دے دی کہ ایک ایک عیسائی پادری کے مقابلے میں دو دو طالب علم بھیج دیئے چنانچہ یہ سب بھی سارے شہر میں پھیل گئے ایک جگہ دو طالب علم پہنچے تو دیکھا کہ ان عیسائیوں نے ایک دیہاتی کو پکڑ رکھا ہے اس سے پوچھ رہے ہیں کہ تم کون ہو اس نے کہا مسلمان ان عیسائیوں نے کہا کیا دلیل تمہارے پاس مسلمان ہونے کی اس دیہاتی نے جواب دیا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیسائیوں نے کہا کہ کلمہ تو میں بھی پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالانکہ میں تو مسلمان نہیں تم اس کا ترجمہ بتلاو اس پر وہ دیہاتی خاموش اس پر ان طالب علموں میں سے ایک نے دیہاتی کا ہاتھ اس عیسائی کے ہاتھ سے جھٹک کر کہا چھوڑوں میں بتلاتا ہوں اس کے بعد اس دیہاتی سے کہا بتا بھائی اللہ کتنے ہیں اس نے کہا کہ ایک طالب نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون اس نے کہا اللہ کے رسول ہے اس پر طالب نے عیسائی سے کہا یہی تو ترجمہ ہے اس کا چھوڑ یہ جانتا ہے کلمہ کلمہ کا مطلب پھر فرما کہ یہ لوگ ترہ ترہ سے دھوکہ دیتے ہیں پیسہ کپڑا شادی کرانے اور ملازمت دلانے کا لالج دیتے ہیں جو چیزیں حرام ہیں ان کو حلال بتاتے ہیں بس حق تعالی ہی حفاظت فرمائے حضرت سید احمد رائے بریلوی کی ہندو کے میلے میں دعوت اسلام فرما ایک روز معانا سید احمد صاحب رائے بریلوی رحمت اللہ اللہ علیہ نے مونہ عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ اور مونہ اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ چلو بھائی میلے میں چلیں ہندو کا میلہ تھا میلوں میں جانا جائز نہیں کبھی تم سوچ تو جانا جائز ہوگا یہ تو تبلیغ کے لئے جا رہے تھے ہندو کے میلے میں جانا جائز نہیں ہے یاد رہے گا کبھی گوگال کے میلے میں چلے جاؤ ارس میں جانا جائز نہیں ہے ارے سننے صاحب ہیں ارس میں جانا کبھی وہاں جا کھل پتا سے کھانے لگو جس طرح ہندو کے یہاں پرساد ملتا ہے جی ہاں مسلمانوں کے ہاں ارس میں وہ مزار کے اوپا سے مٹھک گولیاں کھلاتے ہیں مٹھک گولیاں کھلاؤں گے تو میں بھی تو وہاں مت جانا ہندو کا میلہ تھا چنانچہ تینوں حضرات میلے میں پہنچے وہاں مونہ سید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے دونوں حضرات سے فرما کہ دیکھو کوئی یہاں کام کا آدمی ہے یہ حضرات لگے گھومنے ایک جگہ دیکھا کہ کہیں سادو بیٹھے ہیں واپس آگر بتلایا کہ ایک سادو ہے وہ کچھ کام کا معلوم ہوتا ہے فرما اچھا چلو دیکھیں کون ہے تینوں سادو کے پاس پہنچے اس حال میں کہ وہ ننگا تھا ان حضرات کو دیکھ کر فورم اس نے اپنے بدن پر کپڑا لپیٹا اور استقبال کے لئے کھڑا ہو گیا یہ تینوں حضرات جا کر اس کے پاس بیٹھ گئے اور اس سے کہا کہ تم خدا کتنے مانتے ہو اس نے کہا میں مواحد ہوں ایک خدا مانتا ہوں مونہ سید احمد صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ رسول کو مانتے ہو اس نے کہا نہیں فرما کیوں نہیں کہا ضرورت نہیں اس لئے کہ رسول ذریعہ ہوتا ہے خدا تک پہنچنے کا اور میں خودی خدا تک پہنچا ہوا ہوں مواحد ہوں اس کے بعد مونہ سید احمد صاحب رحمت اللہ نے ہاتھ اوپر کو کیا تو ہاتھ میں ایک پھل آیا اس کو کانٹا اور خود کھایا اور سادھو کو بھی کھلایا سادھو نے بھی اسی طرح ہاتھ اوپر کو کیا اس کے ہاتھ میں بھی ایک پھل آ گیا اس کے بعد مونہ سید احمد صاحب رحمت اللہ نے دوبارہ ہاتھ اوپر کو کیا تو ہاتھ میں ایک پیالی آئی اور ایک چھوری سادھو نے بھی ایسا ہی کیا اس کے ہاتھ میں بھی ایک پیالی اور چھوری آگئی موانا چھوری سے اپنے ہاتھ کی نس کھول کر اس پیالی میں خون نکالا اس پیالی کو مٹی میں دفن کر دیا سادھو نے بھی اپنے ہاتھ کی نس سے خون نکال کر پیالی کو مٹی میں دے دیا کچھ دیر بعد موانا نے اپنی پیالی نکالی سادھو نے بھی اپنی پیالی نکالی تو دیکھا کہ ہاتھ موانا والا خون تو مشکو کی طرح مہک رہا ہے اور سادو کے خون میں کیڑے پڑ گئے بڑی بدبو آنے لگی تا موانا سید احمد صاحب احمد اللہ نے اس سے فرما کہ زمین کے اوپر رہتے ہوئے تم کو رسول کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی زمین کے نیچے یعنی مرنے کے بعد تم کو رسول کی ضرورت پڑے گی اس سادو نے کہا کہ آپ نے ٹھیک کہا ہے موانا نے کہا پھر کیا دیر ہے اس نے کہا کچھ نہیں فوراں کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہو گیا اس کے بعد اس کو ساتھ لے کر آگئے پورے میلے کی جڑ پکڑ لائے اور تم کیا کرنے جاؤں وہاں سے شاعر آکا شیر سننے کے لئے جاؤ اپنا ایمان کھونے کے لئے جاؤ اور یہ ایمان تقسیم کر کر